بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف راہ کے ساتھ میں افتخار قادمی اور تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلامباد پولیس نے تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوہر علی کو گرفتار کر لیا ہے ان کے ساتھ سیکٹر اطلاعات روح وصنف کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے دونر ایڈما کو تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس سے پولیس نے گرفتار کیا اس سے پہلے پولیس کی بارین افری نے سینٹرل آفیس کا گھراؤ کیا پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے صرف سیکٹر اطلاعات روح وصنف کو گرفتار کیا ہے بریسٹر گوہر علی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی لیکن پی ٹی اے کے سینٹر شبلی فراز نے دعویٰ کیا کہ گوہر علی کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ کچھ خواتین ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے وفاقی کبینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزیرا مشہ باشف کل کبینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور اس اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے منظوری لی جائے گی اس کے علاوہ کبینہ کے سامنے بانی پی ٹی آئی عمران خان آرف علوی قاسم سوری ان تینوں کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی بھی منظوری لی جائے گی کچھ روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات اطاعت آرڈر نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کافی دیر سے زیرے غور ہے اب حکومت نے حتمی طور پر پابندی لگانے کے لیے تیاری کر لیا ہے اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ فاقی کبینہ سے منظوری کے بعد جو ریفرنس ہے یہ سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا تو اب تحریک انصاف پر اگر پابندی لگتی ہے تو اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی اے کی کوارڈینیٹر احمد وقات جنجوہ کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے احمد وقات جنجوہ جو ہے وہ چند روز قبل انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور تفتیشی افسر نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ احمد وقات جنجوہ سے گرفتاری کے وقت جو ہے دھماکہ خیز معاد برامد ہوئے اور ان کے کالتن تنظیموں سے تعلقات ہیں ان سے مزید تفتیش اور برامدگی کے لیے ملزم کا ریمانڈ دیا جائے تو تفتیشی افسر کے جانب سے احمد وقات جنجوہ کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی گئی لیکن عدالت نے ان کا سات روز کا جسمانی ریمانڈ دے کر انہیں انتیس جولائی کو عدالت کے سامنے پرڈیوز کرنے کا حکم دیا ہے احمد وقات جنجوہ کے لاپتہ ہونے کا کیس اسلام بار رائے کورٹ میں بھی زیر سمات ہے ان کے فیملی نے ان کے سامنے بھی درخواست ڈال رکھی ہے اور ایمان مزاری ان کی وکیل ہے تو احمد وقات جنجوہ کی جو اہلیہ ہیں فردانہ برلاس وہ ایک معروف صحافی مذر برلاس کی ہمشیرہ بھی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق راوف حسن کی گرتاری احمد وقات جنجوہ کے بیان کی روشنی میں کی گئی ہے احمد وقات جنجوہ سے پولیس نے تفتیش کے دوران دماغہ خیزمات برامت کیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے کالدن تنظیموں سے تعلقات ہیں اور ایک بڑا نیٹورک ہے تو اس ریکارڈ کی حصول کے لیے پولیس نے آج صبح دوپیر کے وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آفیس پر چھاپا مارا پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے صرف راوف حسن کو گرفتار کیا جبکہ پی ٹی آئی کے رہنوہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف راوف حسن کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ آفیس میں موجود ہر شخص کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کمپیوٹر لیپ ٹاپ ریکارڈ سب لے گئی ہے اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ کاغذات جو انہوں نے لیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہیں ان انتالی سرکان کے خلف نامیں جو انہوں نے بھر کر دیئے ہیں کی گرفتاری کا اقرار کیا ہے اور یہ بتا ہے کہ آہ راوف حسن کو وہ ضروری پوچھکش کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے ابھی ان کی بقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی لیکن بیرسٹر گوھر جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہے نہ پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے اگر پولیس کو گرفتار کرنا ہوتا آفیس میں موجود تمام لوگوں کو تو شبلی فراز بھی گرفتار ہوتے لیکن شبلی فراز اور دیگر لوگ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے پولیس ذرا یہ کہتے ہیں کہ آہ جو چھاپا مارا گیا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سیل کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے آہ جو پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے اس کو آہ جو لوگ لک آفٹر کرتے تھے انہیں بہت سے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ جو احمد وقات جو جو ہوا ہے ان کا ڈیجیٹل میڈیا سیل سے بھی تعلق ہے تو پولیس جو ہے وہ ان کے آہ بیانات کے جو مختلف جزیات ہیں ان کی تحقات کری ہے اس حوالے سے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے ابھی ایک بڑی گرفتاری ہے اور ان حالات میں جب پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں آہ پی ٹی آئی کے چیئرمن کا اور ان کے سیکٹریٹلات کا گرفتار ہو جانا یقینا پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھشکہ ثابت ہو سکتا ہے تو ایس ایس پی حسن جنگیر وٹو کی قیادت میں پولیس نے پی ٹی آئی کے سیکٹریٹ پر چھاپا مار کر آہ جو گرفتاریاں کی ہیں اس میں بتائی گیا کہ پولیس آہ کے ساتھ جو ہے وہ خواتین الکار بھی موجود تھی اور پولیس نے نہ صرف میڈیا کورج کی اجازت نہیں دی بلکہ آہ بعض میڈیا چینلز جو ہے وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فورج بنانے پر آہ ان کے جو گیجٹس ہیں وہ قبضے میں لے لی گئے ہیں چھین لیے گئے ہیں یہ کہا گیا کہ الیکشنگ ویشن میں جو ریکارڈ جمع کرانا تھا وہ پولیس لے گئی ہے اس کو سارے فلورز پہ پولیس کھڑی ہے اور ہمارے ریکارڈز بھی لے کے گئے ہیں اور ہمارے کمپیوٹرز بھی لے کے گئے ہیں اور جو میں نے سنا ہے وہ ادھر گوھر صاحب بھی اور رعو صاحب کو بھی لے گئے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہے جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ باکستان میں نہ قانون ہے نہ این ہے نہ کسی کی آہ کوئی سیاسی ایکٹیوٹیز کی آزادی ہے اب اگر وہ ہم لے کے وہ فائنلائز کر رہے تھے اپنے جو بھی ہمارے افیڈیوٹس ہیں جو کہ سپریم پورٹ کے حکم پہ ہم نے جمع کھرانے تھے تو بنیادی طور پہ یہ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں کہ ہمارے جو ایمین ایز ہیں وہ اپنے جو ان کو ایک عدالتی انسٹرکشنز کے مطابق اپنی جو بابستگی ہے اس کا اظہار کرنا تھا لیکن وہ اسی کوئی لے گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ملک میں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کا اڈیالا جیل میں آج پولی گرافک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لاہور پولیس کی ٹیم فرانزک ٹیم کے ہمراہ اڈیالا جیل میں موجود ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ لاہور پولیس نو مئی کے واقعات کی تفتیش کے دوران سابق وزیراعظم کے کچھ ٹیسٹ لے رہی ہے پولیس کو عدالت نے دس روز کا ریمانڈ دے رکھا ہے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی جو ٹیم ہے اس میں وقاس خالد آبد عیوب اور علی رضا شامل ہیں اور اس ٹیم کو آج گیٹ نمبر پانچ سے اڈیالا جیل کے اندر وہ گئے ہیں جبکہ ڈی ایس پی جوید انسپیکٹر رانا اکمل رانا ارحم اور عالم لنگڑیال انسپیکٹر رانا منیر انسپیکٹر محمد علی یہ بھی ان افسران میں شامل ہیں جو کہ اڈیالا جیل کے ہیں تقریباً دس تھانوں کی پولیس جو ہے وہ عمران خان سے تفتیش کر رہی ہے ہاں سب کو پندرہ جولائی کو لاہور کی انساندہ درشتگردی دالت نے نو مئی کے بارہ مقدمات میں دس دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا ان کے اوپر تھانہ گلبر کے تین مقدمات ہیں تھانہ ریس کورس مغلپورا شادمان اور تھانہ مانڈل ٹاؤن کا ایک ایک مقدمات شامل ہیں اور ان کے اوپر جناح ہاؤس اسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ کے مقدمات ہیں تو بارہ مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی اور ان مقدمات کی تفتیش جو ہے وہ اب اپنے آہ یعنی آخری مراقل میں پہنچ گئی اور اب عمران خان صاحب کا جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے اس کے لئے جو کام آج بڑی اہم پریس کانفرس کر رہے ہیں ڈی جی آئیس پی آر احمد شریف چودری نے آج سویر کے بعد پریس کانفرس رکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ ملکی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کریں گے اور اس میں جو اہم بات ہے وہ بنو کا واقعہ ہے بنو کا آسان ہے بنو کے حوالے سے بھی کچھ ڈویلمنٹ سامنے آئی ہیں اور بنو میں جو واقعہ پیش ہے اس کے حوالے سے محکمہ داخلہ خیبت پاکتونہا نے تفصیلات جاری کی ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنو میں جو حالیہ پرتشد مظاہرے ہوئے ہیں ان میں کچھ شرپسندوں نے فورسز کے سپلائی ڈپو کی دیوار گرائی اور فائرنگ کی اور سیکیورٹی فورسز کے سپلائی ڈپو پر جگہ جگہ لگائے گئے خیموں کو آگ لگائی بنو گیٹ پر حملے اور بنو میں حالیہ مظاہروں سے متعلق جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ انیس جولائی کو تاجر برادی کا اجتماع ہوا میں سیاسی لوگوں نے شرکت کی پرامن طور پر یہ اجتماع ختم ہوا لیکن مظاہرین کی آڑ میں اس میں شرپسندی کی گئی پولیس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور مظاہرین کو وہاں سے نکالنے کوشش کی اس دوران ایک شخص جامبک اور پچیس زخمی ہوئے تو ڈی جائش پی آر جو ہے وہ ممکن ہے اس حوالے سے آج اس کے اوپر بات کرے اور اپنے جو صورتحالہ اس کو ایکسپلین کرے بنو میں جو ہے وہ دھرنے کا جو تیسرا روز ہے وہ جاری ہے لیکن کاروبار زندگی بحال کر دیا گیا ہے دھرنے کمیٹی کے لوگ ہیں وہ مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے جگہ پولیس کو باہت تیار بنایا جائے اور رات کے وقت علاقے میں گشت کیا جائے دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں سی ٹی ڈی کو شامل کیا جائے لاپتہ افراد کو سامنے لیا جائے تو چند روز قبل جو بنو میں امن مارچ کا انعقاد کیا تھا تو چند روز قبل جو بنو میں امن مارچ ہوا تھا اس میں فائرنگ کے بعد بگدل مچنے سے چار افراد جام باک ہو گئے تھے تو آئین سے گداری کے مقدمے کے حوالے سے ذرائی کہتے ہیں کہ سابق صدر عرف علوی، سابق حضیر امران خان اور سابق سپیکر قومی سمبلی کے خلاف آئین کو توڑنے، اس کی خلاف ورزی کرنے یا موطل کرنے کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بنیادی طور پر فیڈل گورنمنٹ دائر کر سکتی ہے مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات اپریل دو ہزار تیس کی اس فیصلے کے مطابق چلے گا جس میں گپٹی سپیکر قاسم سوری کی جانت سے تین اپریل دو ہزار بائیس کو طریقے عدم اعتماد کی قرارداد مسترد کرنے کے عمل کو آئین سے انحراف قرار دیا گیا تھا تو ذراعی کہتے ہیں کہ واقعی سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ گداری کے مقدمے کی سمری کل کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور اس کی مردوری کے بعد ایف آئی اے اس پر انویسٹیگیشن کرے گی تحقیقات کے بعد چلان کو ختمی شکل دی جائے گی اور پھر ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت قائم کی جائے گی ماضی میں بھی کچھ شخصیات پر اس طرح کے مقدمہ چل چکے ہیں جن میں سامق صدر جنرل مشرف کے خلاف تین نومبر دوزار ساتھ کو ایمرجنسی لگانے پر گداری کا مقدمہ چلا انہیں ان کی غیر مجودگی میں سزائے موت سنائی گئی لیکن جس عدالت نے یہ سزا سنائی اس عدالت کی تشکیل کو ہی لاہور آئی کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نکوی نے غیر قانونی قرار دے دیا اور فیصلے کے ساتھ ساتھ عدالت بھی اڑا دی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اگر تلہ سادش کیس میں شیح مجیب الرحمن پر گداری کا مقدمہ چلا لیکن وہ مقدمہ بھی بعد میں ختم کر دیا گیا بھٹو دور میں ولی خان خیربخش مری اطولہ منگل شیح محمد مری افرا صاحب کھٹک اور دیگر پر حیدر آباد سادش کیس کے تہہت مقدمہ چلا یہ بھی گداری کا مقدمہ تھا آہ لیکن یہ مقدمہ پھر جب جنرل زہاولہ نے بھٹو کا تختہ الٹا وہ اقتدار میں آئے تو یہ ختم کر دیا گیا آپ سوال ہے کہ اگر تحریکن صاحب پر پبندی لگتی ہے اسے کار ادم قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں ان کا کیا ہوگا تو آئینی مائرین کے مطابق اگر عدالت عظمہ کسی سیاسی جماعت کو کار ادم قرار جماعت پبندی کا معاملہ ہے وہ الگ ہے اور غداری کا مقدمہ الگ ہے سیاسی جماعت پر پبندی کے لیے آہ ریفرنس سیار کیا جاتا ہے یہ ریفرنس جو ہے وہ آہ سپریم پورٹ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے اگر عدالت عظمہ کسی سیاسی جماعت کو کار ادم قرار دے دے اور حکومت کی فیصلے کی توسیق کر دے تو تحلیل شدہ پارٹی کے جو پکان ہے مرکزی اور سبائی عدددار یہ پانچ سال تک الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہتے جب نواز شیف کو پارٹی کی صداروں سے ہٹایا گیا ان پر پبندی لگی تو وہ چیف جسس ساکم نصار کی سربراہی میں بنائے گئے بینچ نے پانچ سال کی بجائے نواز شیف کو تاہیات ناہل کر کے ان کی پارٹی مسلم لیگ نون کی سربراہی سے بھی انہیں ہٹا دیا اور ان کی جانب جو سینٹ کے لیے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے وہ سب منصوب کر دیئے گئے اس کے لئے پولیس رائے کے کہنا ہے کہ جو پی ٹی اے کے ڈیجنل میڈیا سیل ہے اس کے ذریعے پاکستان مخالف پروپوگنڈا چلایا جا رہا تھا اور پی ٹی اے کی جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر فوج کے خلاف جو پچھلے کئی دنوں سے مہم جا رہی ہے اور بہت ہی یعنی نامکول قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں آہ یہ تمام سسٹم جو ہے وہ آہ اس لیجیٹل پلیٹ فارم سے آپریٹ کیا جا رہا تھا ذرائع کے مطابق راو فسن کی سربراہی میں یہ ڈیجیٹل سیل چلایا جا رہا تھا جو انڈرنیشنل ڈس انفرمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا پاکستان مخالف اور ملک کی سالمیت کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا پوری دنیا پاکستان کے خلاف یہاں سے مہم چلائی جا رہی تھی قانون نافذ کرنے والے داروں نے شوہد کی بنیاد پر رو فسن کی گرفتاری کی ہے اور پولیس کا دعویٰ یہ کہ یہ جو ڈیجیٹل سیل ہے اس کو رو فسن ہیڈ کرتے ہیں اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس سے پہلے خیال کیا جا تھا کہ شاید جو پی ٹی آئی کے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں لیکن میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کاؤنڈ ایک سے زیادہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں بھی موجود اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں تو پی ٹی آئی کے ذرائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام نور پولیس جو ہے وہ انہیں کنفرم نہیں کر رہی برسر گوھر خان کی گرفتاری کے حوالے سے لیکن الیکشن کمیشن میں کل پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کیس کی سماعت بھی ہونا ہے اور روف حسن اور گوھر خان کو نوٹسیز جاری کیے گئے ہیں تو اب تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جن میں مران خان پہلے ہی اندر ہے اور جو چیئرمن باہر تھے وہ بھی گرفتار ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے لئے پریشانیوں کا آغاز ہو چکا ہے اب تحریک انصاف اس گرفتاری کے خلاف عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور ایک درخواست یار کی جا رہی ہے جو کہ اسلام بار ہائی کورڈ میں دائر کی جائے گی اور پولیس رائے کا کہنا کہ یہ ڈیجیٹل سیل ہے یہ چونکہ روف حسن کی زیرے نگرانی چلایا جانا رہا تھا اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جبکہ اس گرفتاری کا تعلق جو ہے وہ احمد وقاص جنجوہ سے بھی بیان کیا جاتا ہے تو اب تک کے لئے اترہ یہ آپ سب علاقات ہوتی اگلے بھی لوگ ویپرا گردنوا کے لئے بہت خیال لکھئے گئے